بھگوڑے ان الزاموں میں عمر خید ملی تھی پوری عمر انہیں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی تھی جیل میں پرائش چٹ کرتے ہوئے دن کاٹنے تھے لیکن یہ لوگ خانون کی ایک عجیب سی وسنگتی کے چلتے آزاد ہیں لا پتہ ہیں فرار ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ تیار جیل نے دلی ہائی کورٹ کو جو لس دیا اس کے مطابق پچھلے پندرہ سالوں میں ایسے نو سو پندرہ بھگوڑے ہیں جنہیں عمر خید ملی اور بیل یا پرول پر یہ جیل سے نکل کر خانون کی پکڑ سے غائب ہو چکے ہیں نو سو پندرہ بے حد خطرناک اپرادی اب فرار ہیں دیکھئے میرے سیوگی آلوک برما کی یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ ہر انسان اپنے گھر میں اپنے سماج میں سممان کی زندگی جینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں پر اپراد کی چھایا کبھی نہ آئے لیکن اگر سماج کی سینکھچے اپرادیوں کو بند نہ رکھ پائیں جیل انہیں روک نہ پائے اور کانون کے رخوالے انہیں خوش نہ پائیں تو وہ کہلائیں گے بھگوڑے جی ہاں بھگوڑے غور سے دیکھئے اور شکل یاد رکھئے نام نیرج بوانہ آروپ ہتیا جبرن وصولی لوٹ پاٹ اور دنگا پھیلانا سزا امر قید تیہار جیل میں قید پرول پر رہا اور اب فرار ایک خونخار اپرادی ہے نیرج بوانہ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ سزایافتہ مجرم اس وقت کہاں ہیں یہ شخص کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگ سکتا ہے کہ اس آدمی سے خبرہ کر پچھلے سال دلی کے ایک کانگریس ویدھائک نے تدکالین مکہ منتری شیلہ دکھشت سے سرکشہ کی گوہار لگائی تھی پولیس کو شک ہے کہ بوانہ اب بھی جبرن وصولی کا ریکٹ چلا رہا ہے پرانی کا حاوت ہے کانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن نیرج بوانہ سریکھے 915 خونخار اپرادی کانون کے ہاتھ سے نہ جانے کتنے دور ہیں یہ سبھی مجرم ہیں انہیں سجا ملی لیکن اوچھی عدالتوں میں سجا کے خلاف اپیل اور عدالتوں میں لمبی چوڑی ویٹنگ لسٹ کے چلتے پیرول مل گیا دلی کے جیل سے باہر نکلتے ہی وہ گائب ہو گئے وہ گائب ہو گئے شاید کسی اور پہچان کے ساتھ وہ زندہ ہیں کسی اور اپراد کے ساتھ شاید کسی اور گہری سازش کے ساتھ ان کی پرطال کر رہا ہے ہمارا کار کرم پھگوڑے یہ پرطال ضروری ہے کیونکہ 915 اپرادیوں کی یہ فوج دلی کے تیہار جیل سے بیل یا پیرول لے کر نکلی اور گائب ہو گئی ان کے نام اب بھی عدالتوں میں گونچتے ہیں لیکن وہ حاضر نہیں ہوتے کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کسی نئے اپراد کے تیاری میں ہیں یا پھر نئی پہچان کے ساتھ کوئی نئی سازش رچ رہے ہیں ضروری ہے انہیں پہچاننا غور سے دیکھیں ایک اور خنگخار بھگوڑے کو نام سنیل کمار کالرا عاروب ہتیا ہتیا کی سازش جالسازی اپارن گناہ دلی اور پنجاب کی محلہ کاروباریوں کو شادی کا جھانسہ دے کر پھانسا اور ہتیا سزا عمر خید ستمبر 2012 میں پرول پر باہر نکلا اور اب فرار جالسازی کے ہی ایک کیس میں جیل میں رہتے ہوئے ہی ایک بڑے کاروباری کو اگوا کرنے تک کی سازش رچی غور سے دیکھیں ایک اور بھگوڑے کو نام روی بھارتواج عرف بندی عاروب حملہ ہتیا اور ہتیا کی کوشش لوٹ سزا عمر خید اسی سال پرول پر رہا اور اب فرار غور سے دیکھیں ایک اور بھگوڑے کو نام ستیوان عرف سونو عاروب حتیا جبرن وصولی دلی کے بڑے لوگوں سے جبرن وصولی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جیل سے تو نکل کر فرار ہو گیا لیکن اس کے نام پر دلی میں جبرن وصولی کے فون کال اب بھی آتے ہیں اگلے بھگوڑے کو دیکھئے نام بیجیندری آدم عاروب حتیا ہتیا کی کوشش کے آٹھ ماملے سزا عمر خید دوہزار گیارہ میں تیہار جیل سے پرول پر نکلا اس کے بعد سے فرار دلی کے بھلسوہ علاقے میں رہنے والے بیجیندر کے سر پر آٹھ ماملے تھے 1999 سے بنی بھگوڑوں کی اس لسٹ میں اب 915 پرادی ہو گئے ہیں یقین مانیے تیہار سے پیرول یا بیل پر نکل کر اڑ جانے والے ایسے اپرادیوں کی سنخیہ ہر مہینے بڑھ رہی ہے یہ اپرادی سماج کی سانتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں انہیں پہچاننا اور دوبارہ کانون کے حوالے کرنا جروری ہے تاکہ انہیں گناہ کی پوری سجاد دی جا سکے لیکن ہماری پولیس یا کانون تو بیوس ہے اپراد اپنے آپ میں کوئی پریورٹی نہیں رہ گیا عدالتوں کے لیے اور اپرادیوں کے اس لیے حوصل بھی بڑھ گئے ہیں اور آپ دیکھیں ریپ کا ایک انسیڈنٹ بڑھ گیا ہے مرڈر کے انسیڈنٹ بڑھ گیا ہے روڈ ریج کے انسیڈنٹ بڑھ گیا ہے جس نے ایک بار اپراد کیا ہے وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑے دن جیل رہا بیل ہو گئی اور اس کے بعد میں نے پتہ بدل لیا پولیس مجھے ڈھونٹی رہ گئی اب میں دوسرے علاقے میں کر سکتا ہوں کچھ ایسے اپرادی بھی ہیں جو بھلے ہی پولیس ریکارڈ میں اپرادی کی طرح درج نہ ہوں لیکن عدالت انہیں بھی عمر قید دے چکی ہے اور جیل سے بیل پر نکلنے کے بعد سے وہ بھی لاپتا ہے ایسے ہی ایک اپرادی کی تلاش میں نکلی ہے دلی پولیس کی ایک ٹیم قتل کے کیس میں سزایافتہ اشوک کا تیہار جیل کے ریکارڈ میں پتا ہے ایف 47 لادو سرائے ڈلی پولیس والے پوچھتے رہے پورے علاقے کو چھانڈ ڈالا لیکن یہ پتا نہیں ملا یہ پتا فرضی تھا اشوک 2005 سے ہی بیل پر نکل کر گائب ہے اسی طرح دلی کے بھرت بیہار کے اس مکان میں رہنے والی کملیش پر پتی کی ہتھیاگار اروپ تھا نشلی عدالت نے اسے عمر قید دی 24 اگز 2007 کو ہائی کورٹ میں داخل اپیل کے ادھار پر اسے زمانت ملی جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ بھی گائب ہے اور تو اور گھر والوں نے بھی اس کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کر آئی ہے لیکن کیا یہ اپرادی واقعی میں گمشدہ ہے یا مقدموں کی لمبی کتار کا لاب اٹھا کر یہ سزا سے بچ نکلے ہیں اور آخر ان بھگوڑوں پر تیہار جیل کیوں سوتا رہا 1999 سے تیہار سے بیلی یا پرول پر نکل کر گائب ہونے والے قیدیوں کی سنکھیا بڑھتے ہوئے 915 تک آگئے کیا دلی پولیس کے لیے یہ اب اپرادی نہیں ہے کیا انہیں گناہ سے بڑی کر دیا گیا ہے آدرش جیل ہونے کا دم بھرنے والی تیہار جیل کا آخر یہ کونسا آدرش ہے جو دلی ہائی کورٹ کو بھی ناگوار گزرا تو 915 915 خونخار قیدی عمر قید کی سزا بھگتنے کے بجائے دلی کے تیہار جیل سے نکل کر گائب ہو گئی پچھلے پندرہ سالوں سے قانون آخر ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھا رہا اتنی بڑی سنکھیا میں زمانت پر یہاں ہونے والے لوگوں کا کیا کوئی اتا پتہ نہیں رکھتا ہائی کورٹ میں داخل ایک کیس کے بعد یہ عجیب سا سچ سامنے آیا ایک قیدی کی اپیل کی سنوائی کے دوران بھارتی قانون پرنالی کا یہ عجیب سا سچ سامنے آیا آخر جیل سے اونچی عدالت میں اپیل کے ادھار پر بیل یا پرول پر چھوٹا سزایافتہ مجرم کس کی ذمہ داری ہے اگر وہ کورٹ کے اگلی تاریخ پر حاضر نہیں ہوتا تو اس کے لئے جواب دے کون ہے پولس یا پھر جیل جواب دے تو تب ہوگا جب ان قیدیوں کی ہر جانکاری یا ریکارڈ کوئی ایک سنستہ رکھے اور وقت وقت پر اس کی جانچ کرتی رہے اپلینٹس جو جن کی اپیل دائر ہوئی ہوئی تھی وہ کورٹ میں موجود نہیں ہو پا رہے تھے بہت ہر ایسے کیس آرے تھے جنہوں نے اپنے پتے بدل لیے تھے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اب اس دوران مر چکے تھے ہائی کورٹ بھی شاید حران رہ گیا اس نے تیہار جل سے ایسے قیدیوں کی لسٹ مانگوائی جن کو عمر قید دیے جانے کے بعد اپیل کے ادھار پر بیل ملی ہو جاہیر ہے تیہار میں ہر کپ مچ گیا دھول پھاکتی پیلی پڑ چکی پرانی فائلیں پلٹی گئیں اور جوڑ جوڑ کر جھٹائے گئے 729 نام لیکن آفت تو ابھی شروع ہوئی ہوئی تھی ہائی کورٹ نے پولیس سے کہا قیدیوں کی تلاش کیجئے مرتا کیا نہ کرتا دلی پولیس نے ہر ایک تھانے کو زمہ سوپا تلاش کیلئے وشیش ٹیمیں بنائی گئیں کافی پسینہ بہانے پر بھی صرف دس فیزدی ہی قیدی مل سکے جو ریکارڈ میں درج پتوں پر ملے تب ہائی کورٹ کا ایک اور فرمان آیا جو عمر قید کٹ رہے ہیں ان کی اپیل سپنڈنگ ہے ان کو اب اپنا ایڈریس اور ایڈریس پروف پولیس کو دینا ضروری ہو گیا ہے کہیں پہ بھی وہ شفٹ کرتے ہیں تو پہلے پولیس کو بتانا پڑے گا اس سے کم سے کم کورٹ اور پولیس ان پہ ٹریک رکھ سکے گی ایڈریس پروف تو تم ملتے جب لاپتہ قیدی پکڑ میں آتے پولیس کو پتا لگا کہ 46 قیدی مر چکے ہیں 563 قیدی سرکاری ریکارڈ میں درج پتوں پر نہیں ملے ان کے زمانتی بھی غائب تھے 26 ماہی 2014 میں تیہار نے کورٹ کو ایک نئی لسٹ سوپی اور خانونی پیچ کا لاپ اٹھا کر فرار ہونے والے عمر قیدیوں کی تعداد بڑھ کر ہو گئی 915 دلی پولیس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے دلی ہائی کورٹ میں اب ان بھگوڑوں کے کیس کی سنوائی جلائی میں ہوگی جانکاروں کا کہنا ہے کہ تب تیہار جل ایک اور نئی لسٹ کورٹ کو سوپ سکتی ہے اور اس لسٹ میں ایسے بھگوڑے عمر قیدیوں کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار پار بھی کر سکتی ہے ایسے میں پولیس کو سوچنا ہوگا کہ ان بھگوڑوں کو دوبارہ قانون کی گرفت میں لانے کے لیے وہ یود ستر پر کیا کروائی کریں اور اسی سے جڑا ہے ہمارا آج کا سوال بھی کئی سوال میں اٹھانے والا ہوں کچھ خاص مہمان میرے ساتھ جڑیں گے پہلا سوال آکر جیل پر شاسن اور پولیس گمشدہ قیدیوں پر لاپرواہ کیا کیا قیدیوں کا لاپتہ ہونا سماج کے لیے خطرہ نہیں ہے تیسرا سوال کیا یہ اس انصاف کا افمان نہیں جو قوٹ سے ان قیدیوں کے ملی تھی چوتھا سوال کیا یہ پیڑت پکش سے بڑی نائنصافی نہیں ہے اور پانچوان اور آخری سوال آخر سرکاروں کی آنکھ کب کھلے گی اور اس پر چرچہ کے لیے کچھ خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں میرے ساتھ جانیمانی آئی پی ایس افسر رہ چکی ہیں تیہار جیل کی ڈی جی بھی رہ چکی ہیں کیرن بیدی ہمارے ساتھ ہیں تیہار جیل کے لاو آفیسر سنیل گپتہ میرے ساتھ ہیں اور ریٹائر جسٹس ایسین ڈھینگ راب بھی سنیل گپتہ جی مجھے یہ بتائیے یہ تیہار اگر میں تیہار سے شروع کروں یہ تیہار پرشاسن کی لاپرواہی ہے یا دراصل بیوستہ ایسی ہے کہ آپ کے آت میں کچھ نہیں نہیں دیکھیں اس میں لاپرواہی کچھ بھی نہیں ہے جب بھی کوئی قیدی اپیل کرتا ہے ہائی کورٹ میں اگر ہائی کورٹ کو ٹھیک لگتا ہے مانی عدالت کو اگر ٹھیک لگتا ہے تو اس کو وہ انٹیریم بیل پر چھوڑ دیتے ہیں جو نو سو پندرہ قیدیوں کی اب بات کر رہے ہیں یہ سبھی نو سو پندرہ قیدی جو ہے انٹیریم بیل کے اوپر چھوٹے ہوئے ہیں جو یہ بھگوڑے ہیں یا نہیں ہے اس کے ہمارے پاس کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کوئی کورٹ سے انٹیمیشن نہیں آیا اس لئے ان کو بھگوڑا کہنا جو ہے بالکل گلت ہوگا ہمارے ریکارڈ کے حساب سے یہ لوگ انٹیریم بیل پر چھوٹے ہوئے ہیں نہیں مجھے یہ سمجھائیے یہ جو ہم آکڑے دکھا رہے ہیں سنیل گپتا جی پچھلے پندرہ سال کے ہیں باقاعدہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد یہ آکڑے ملے ہیں ان میں سے کتنے لوگ سیما کو بھی پار کتنے لوگ کر چکے ہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے جو انٹیریم بیل دی جاتی ہے انٹیریم بیل جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ملتی ہے نہیں نہیں وہ میں سمجھ گیا سر جتنے کیسز آپ بتا رہے ہیں گیر حاضری بھی گیر موجودگی درج ہوتی ہے نا ان قیدیوں کی کورٹ میں گیر حاضری گیر موجودگی درج ہوگی نا جب بھی ان کا معاملہ سنوائی کے لیے آئے گا چاہے وہ دو سال بعد ہے تین سال بعد ہے میں وہ بات آپ کی مان رہا ہوں نہیں وہ ہمیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جہاں تک جیل پرشاسن کا پرشن ہے اس میں جیل پرشاسن کو کوئی انٹیمیشن نہیں ہے کہ یہ بھگوڑے ہیں جیل پرشاسن نے ان کو انٹیریم بیل جب ان کی آئی تو ان کو چھوڑا اس کے بعد سے یہ ان کی اپیل چل رہی ہوتی ہے اور وہ کورٹ کے اور ملجم کے بیچ میں معاملہ ہوتا ہے اس میں جیل پرشاسن کے پاس کوئی اس کا انٹیمیشن نہیں آیا کہ یہ بھگوڑے ہیں یعنی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو ذمہ داری کس کی ہے یعنی کہ یہ کہ ہمارے لیکارڈ میں سنیل گپتہ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ڈاکٹر بیدی مجھے یہ بتائیے پھر ذمہ داری کس کی ہے سندیب جی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی میم آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی میم سنیل گپتہ نے ٹھیک کہا ہے یہ جیل سے جس کو جیل سے انٹیرم بیل مل گئی ہائی کورٹ نے دی جیل کا کام نہیں ہے اس کے بعد جیل میں تو وہ آدمی نکل گیا اب بات آئی کچیری کی جنہوں نے ان کو انٹیرم بیل دی اور یہ رہی پولیس کی بات یہ پروسیکیوشن کی بات پروسیکیوشن پولیس اینڈ کورٹس اب یہ تینوں یہ مل گئے پروبلم آگئی پولیس کی کچیری نے بینہ قائدے کی ویریفیکیشن کے اگر شورٹیز دے دی بڑے اچھے اچھے وکیلوں کی فیس لے کے اچھی اچھے جرے کر کے آپ نے مصیبت چھوڑ دی پولیس پر آپ نے مصیبت چھوڑ دی پروسیکیوشن پر اور وہ فرار ہو گئے اب جیل اس میں نہیں آتا ہے کیونکہ جیل کا مطلب صرف ہے اتنی دیر جیل میں آدمی جتنی دیر وہ اس کی زمانت نہیں ہوئی ایک باری زمانت ہوگی وہ سوال میں سمجھ گیا اس کا جواب میں سمجھ گیا پولیس کی زمداری کتنی ہے پولیس کی کیا زمداری ہے جی لیک می کمپلیٹ آپ مجھے ایکسپلین کرنے میں ایکسپلین اسی کو کر رہے ہوں پہلی بات ہماری کچیریان کئی باری بڑی لبرل ہیں ایسی زمانتے دینے میں وہ شورٹیز کو قائدے سے ویریفیکیشن کرنے کی پولیس کی رپورٹ قائدے کے لیے کئی باری ویٹ نہیں کرتی یا پولیس کی رپورٹ بھی گلت ہو سکتی ہے یہ معاملہ بٹوین کورٹس پروسیکیوشن اینڈ پولیس ہے اس میں جیل کا کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں زمانت اگر مل گئی آسانی سے ایمپوسیبل ہے ایسے لوگوں کو لینے کا کیا اتنے میں سے کتنے پروکلیم ڈیفینڈر ڈیکلیر ہو گئے کتنے ایسکانڈر ڈیکلیر ہو گئے یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی پولیس کے لیے ایک پیوڈ ڈھونڈنے کے لیے اور میں نے دیکھا پولیس کی انسپیکشن میں ایسے چونس کو سزا ملتی ہے اگر ان کے پروکلیم ڈیفینڈر زیادہ ہو لیکن پرابلم یہاں ہے کہ کچیریوں میں اتنی آسانی سے ایلٹیرن بیلز کیوں ملے مجھے یہ پرشن ہے جسٹس دھینگراہ جیل پرشاسن کی ذمہ داری نہیں ہے کچھ حد تک میں اتفاق رکھ رہا ہوں سنیل گپتہ صاحب کی بات سے اور ڈاکٹر بیدی جو کہہ رہی ہیں پولیس کی تھوڑی ذمہ داری ہے لیکن بڑی ذمہ داری کورٹس پر عدالتوں پر ڈالی جا رہی ہے آپ کی رائے دیکھیں جیل پر شیحسن کی ذمہ داری ہوتی ہے جب قیدی اس کے پاس بھیجا جائے تو وہ اس قیدی کو تب تک کے لیے اپنے پاس رکھے جب تک کے لیے اس کو یا تو سجا ہوئی ہے یا اس کی بیل نہیں ہو جاتی اگر اس کی بیل ہو جاتی ہے اور اسے بیل مل جاتی ہے کوٹ دیتا ہے تو جیل پر شیحسن کو اسے چھوڑ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جیل پر شیحسن کا کام نہیں ہے کہ اس کا ٹریک رکھے کہ یہ قیدی کہاں گیا کہاں نہیں گیا بیل کے سمیں پروسیکیوشن کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوٹ کے سامنے یہ تتھے پیش کرے اور کہے کہ اسے بیل ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے اس کا پتہ ستھائی ہے یا نہیں ہے اس کے بھاگنے کے کتنے چانس ہیں یہ اس کا کوئی پروار ہے یا نہیں ہے یہ سارے تتھے پروسیکیوشن کو کوٹ کے سامنے رکھتے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے کوٹ بیل دینے میں لیبرل ہے اس کا ایک بڑا کارن ہے کہ ہمارا پورا کرنیل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ایک قسم سے کریش ہو چکا ہے ہم لوگ پی آئی ایل کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں ہم لوگ جو معاملے اخباروں میں آجاتے ہیں یا ٹی وی میں آجاتے ہیں ان کی سنوائی تو کر لیتے ہیں جلدی کر لیتے ہیں لیکن عدالتیں وہ ان معاملوں کی سنوائی میں نہیں کرتی ہیں ٹائم سے اور ٹائملی جو معاملے ٹی وی اخباروں میں نہیں اچھلتے جسٹس دینگرا آپ تو جج رہے ہیں جسٹس دینگرا آپ خود جج رہے ہیں مجھے یہ بتائیے دیکھیں عدالتوں کی بھی تو ایک دکت ہے ہماری ویوستہ ایسی ہے تین لاکھ کروڑ کیسز ہٹکے پڑے ہیں تو عدالت بھی وہ کیس پتا ہے کہ پتہ نہیں اگلی سنوائی تین سال بات دیں گے یا چار سال بات دیں گے اس وقت تک اگر آپ نے اپیل دائر کر دی ہے تو کوٹ کے پاس بھی تو کوئی راستہ نہیں بچ جاتا نا زمانت دینے کے علاوہ میرے خیال آپ کو عدالتوں کی ورکنگ نہیں پتا اگر آپ ایک کنوکٹ کو بیل دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا ریزن لکھنا ہوگا کہ کیا یہ اس لاکھ ہے کہ یہ بیل دی جائے اور اگر آپ بینہ پڑھے اس کے خلاف جتنی گواہی ہے بینہ پڑھے بیل دیتے ہیں تو یہ عدالت کی گلتی ہے کہ وہ بینہ پڑھے بیل دے اور اگر آپ کو بیل کے لیے پڑھنا پڑتا ہے تو آپ اسی سمیں اپیل کی سنوائی کیوں نہیں کرتے آپ بیل کے لیے بھی وہی چیز پڑھیں گے نہیں سر آئیگل وائلڈ اور جو ہوتا ہے میں اس کا فرق کہہ رہا تھا بیل کی بحث کرنے کی بجائے نہیں میں آئیگل ورڈ نہیں کہہ رہا میں آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں آپ بیل کی بحث دو دن سنتے ہیں اور بیل دیتے ہیں اس کے بجائے اپیل کی بحث سن کر کے اپیل کا فیصلہ کر دیجئے ایسا کیوں نہیں ہوتا آپ بتا رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سننے کو تو تیار ہوں نہیں نہیں سر بتا رہا ہوںанные میری کوٹ میں جتنے بھی سنگین معاملوں میں اپیل آتی تھی تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ دیکھے بیل کی بجائے آپ اپیل پر بحث کر دیجئے میں اپیل پر بحث سن کر کے فیصلہ دینے کو راضی ہوں میں بیل پر بحث نہیں سنتا تو وکیل صاحب یہ کہتے تھے ہم تو صرف بیل کی بحث تیار کر کے آئے ہیں ہم اپیل کی بحث تیار کر کے نہیں آئے تو میں بیل نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا ٹھیک ہے آپ اپیل کی بحث سن کر کے آئیے ہوتا یہ تھا کہ میں نے بیل ریفیوز کر دی وہ جا کے سپریم کور سے بیل لی آتے تھے تو آپ بتائیے میں کیا کروں میں تو یہی کر سکتا تھا نا کہ بھئی میں آپ کے اپیل ابھی سننے کو راضی ہوں آپ اپیل کی بحث کریے بیل کی بحث مت کریے جسٹس دینگرہ آپ بہت اہم سوال ہوا رہے ہیں جسٹس دینگرہ یہ درشکوں کو بھی سمجھ میں آ جائے آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں آپ اپنا نجی تجربہ بتا رہے ہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ دراصل جس طریقے سے عدالتیں چلنی چاہیے ویسے نہیں چل رہی ہیں اس دیش میں بلکل نہیں چل رہی ہیں دیکھیں اگر ہماری عدالتیں ایک سپیشلائز کرنیل کورٹ بن جائیں اور وہاں بیل کی بحث ہونے کی بجائے اپیل کی بحث ہو تو یہ سارا ہی ماملے ہو ہی نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے دیکھیں نیچے کی عدالت دیکھیں ڈے ٹو ڈے سنوائی کرتی ہے ہم لوگ آدیش دیتے ہیں نربیہ کیس ڈے ٹو ڈے سنوائی کریے نربیہ کیس ٹی وی میں اچھل گیا ہائی کورٹ نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا سپریم کورٹ بھی کر دے گا لیکن نربیہ کیس جیسے ہزاروں کیس ہیں جو عدالتوں میں ریپ کے کیس ہیں ریپ کم مرڈر کے کیس ہیں جن کی اپیلیں اپینڈنگ ہیں وہ نربیہ کیس کے تلنا برابر کیوں نہیں سوئے ان کو امپورنس دی جاتی ہے آپ اہم بات کریں سر نربیہ کیس اچھل گیا اس لئے جلتی ڈیسائیڈ ہو گیا دیکٹر بیدی تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ دراصل یہ ہماری ویوستہ ہی کافی سڑ چکی ہے اور بھگوڑے کھلے عام گھومتے ہیں یہ ہماری نیاک پرنالی کا اپہاس نہیں تو کیا ہے اگر ایک جاج دھینگرہ صاحب جیسے ہو سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں ہو سکتے باقی کیوں نہیں ہو سکتے ہم 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 ہماری جو کوٹس ہیں یہ سب سے زیادہ نون ٹرانسپیرنٹ ہے ہماری کوٹس کی فنکشننگ کو ٹرانسپیرنسی لانی ضروری ہے ہمارے کوٹس کی فنکشننگ کے آڈٹ ہونے ضروری ہے آپ فنانچل آڈٹس کرتے ہو پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کرتے کبھی آپ نے پرفارمنس آڈٹ سنا ہے کہ کونسی کچیری بڑی سلو ہے کونسی کچیری بڑی فاسٹ ہے کیوں نہیں ہمارے ورک آڈٹس ہوتے اس کی سکت ضرورت ہے ہمارے لاؤ سکولز ہیں کچیریوں کی آڈٹ کریں تاکہ پتا چلے کہ کون سے ڈینگرہ صاحب جیسے کام کرتے ہیں اور کون سے نہیں کام کرتے جب تک ہماری کوٹس کی بھی پرنالی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی فنانچل ٹرانسپیرنسی اور صرف بیمانی کی بات فنانچل بیمانی کرنے سے ہمارے آنسر نہیں ملے گا بھگوڑا جو ہے پولیس کے لیے سب سے بڑی سردرد ہے وہ نہیں ملتا تو آپ بتاؤ پولیس والا ایک پولیس والا کہاں کہاں پسے گا لاؤنڈ آڈر بھی کرتا ہے انویسٹیگیشن بھی کرتا ہے اور ساری عمر ایک بھگوڑے کے پیچھے لگ رہتا ہے اس کو پر سزا ملتی ہے کہ یہ تمہارا پیوڑ کیوں رہا ہے تو میں یہ کہوں گی ڈاکٹر بیدی پولیس کی بھی کہیں نہ کہیں کچھ ملی بھگت ہو ہے پتے فرضی نکل جاتے ہیں وہ کس طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں پروسیکیوشن کیا کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں پولیس بھی انبولڈ ہے یہ بات ماننے نہیں نہیں میں ڈھینگرہ صاحب والی بات پہ آتی ہوں میں اس وقت انٹیرم بیل پر ہوں یہ جب بھینگرہ صاحب کہتے ہیں کہ بیل کے بدلے جب وکیلوں کو کہتے ہیں کہ آپ جرے کرو اپیل کے اوپر یہ کیوں نہیں ہو سکتا اسے بغوڑا بنے گا ہی نہیں بغوڑا بنے گا ہی نہیں تو پولیس کی بات آتی ہی نہیں تو ہم کیوں نہیں ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کریں جیسے مسٹر ڈینگرہ ہمارے ماجسٹریٹ ہمارے جب صاحب نے کیا ہے تو ایسا اگر ایک جاج ایسے ہو سکتا اور بھی کئی ہوئیں گے جن کا نام ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن یہ پریکٹس کیوں نہ ہو یہ ہائی کورٹس سپریم کورٹس ایسے عدیش کیوں نہ دیں کہ آپ انٹرم بیلز نہیں لیں گے ہینیس افینسز میں ایسے انٹرم بیلز لے لینی اپیر پہ میں سمرتی ہوں ایک سیرپ اس رونگ آخری سوال جسٹس دھینگرہ یہ مرگ ترشنہ ہے کیا کی ایسا ہو جائے جیسا آپ چلاتے تھے اپنی عدالتیں آگھات ہیں ہماری نیائک پرنالی پر بھی سوال اٹھتے ہیں اور خونکار اپرادی کھلے ہم گنتے ہیں رکے تو رکے کیسے ویوستہ کیسے ٹھیک ہو آخری جواب آپ کا نہیں دیکھیں یہ ویوستہ یہ ویوستہ ٹھیک ہونا کوئی مشکل نہیں ہے ہم لوگ آج سپیشلائزیشن کے زمانے میں رہ رہے ہیں ہم لوگ سپیشلائز کرنیل کورٹ اگر بنائیں نیچے مجلس سیٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک تو کوئی کارن نہیں ہے کہ ہمارے کربنل کورٹ پوری اس سے فنکشن کریں گے سپیڈ سے فنکشن کریں گے اور بجائے بیل کی بحث سننے کے وہ اپیل کی بحث سننیں گے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں ہائی کورٹ کے اندر ہر کسی ہائی کورٹ میں چھ ہفتے میں بنچ بدلتی ہے کسی ہائی کورٹ میں تین مہینے میں بنچ بدلتی ہے میکسیمم ٹائم بنچ بدلنے کا چار ساڑھے چار مہینے ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی کو بحث نہیں کرنی وہ جا کر کے وکیل صاحب ایک بہانہ بنا دیتے ہیں اور چار مہینے کی تاریخ مل جاتی ہے جج صاحب کو اگر بحث نہیں سننی تو وہ ایک جو ہے کیس کے اندر چار مہینے کی تاریخ دیتے ہیں اگلا جج سنے گا میں کیوں سنوں فائل کی موٹائی کے حساب سے جا تاریخیں تیہ ہوتی ہیں اگر ہم سپیشلائز کرنیل کوٹ رکھیں اور یہ جو روستر ہے یہ چھے ہفتے اور چھے مہینے کی بجائے تین سال کا رکھیں ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں بھی جی تو کوئی کارن نہیں ہے کہ وکیل بینچ ہاپنگ کریں گے اور بینچ دھونیں گے کہ کون سی بینچ جو ہے وہ ہمارے انکول ہے کون سی پرتکول ہے کہاں ہم بحث کریں اور اگر یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ انٹرٹین کرنا بند کر دیں اپلیکیشن کہ اگر نیچے آپ بحث نہیں کر رہے تو وہ بھی ہم آپ کو بیل دے رہے ہیں تو مطلب موٹی موٹی بات آپ جو کہہ رہے ہیں جسٹس دینگرا کوئی کارنی کی ویوستہ دو دن میں سودھر جائے موٹی موٹی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عامول چول پریورتن ہمیں اپنی ویوستہ میں کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کچھ سمپل قدم بھی اٹھانے کو تیار ہوں ویوستہ میں بدلاو کرنے کو تیار ہوں تو بھگوڑے ایسے کھلے عام نہیں گھومیں گے جسٹس دینگرا آپ کا ڈاکٹر کرن بیدی اور سنیل گپتہ آپ نے قیمتی وقت نکالا بے باقرائے رکھی آپ تینوں کو شکریہ